بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو اسائنمنٹ قویزز جی ڈی بی وغیرہ بروقت ملیں گے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس میرے چینل سے لنک ہیں ان کے لیے میں نے سکالرشپ یا آوارڈ دینے کا ایک سلسل شروع کیا ہوا ہے جس میں دو فیز میں آرڈی کر چکا ہوں تھرڈ فیز انشاءاللہ نیکسٹ میں میں آنونس کروں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو اس کی ہم میٹھو انٹیکل فارم بنائیں گے اس کا سلوشن میں نے یہاں پر کیا ہے تو اس کی میٹھو انٹیکل فارم بنیں گی جبکہ اینڈ جو ہیں وہ آرڈ نمبر ہیں تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اینڈ نمبر اس میں تین کیس میٹھو انٹیکشن میں آپ کو پتا ہے چیک ہوتے ہیں بیس کیس انڈکٹیو ہائیپاتیسیز ہے اور انڈکٹیو سٹیپ ہے تو پہلے ہم ون رکھ کے دیکھتے ہیں ون رکھ کے دیکھیں گے تو یہ ون ایک کل آگیا ون کے یہ ہولڈ کر گیا اب اس کو مزید ہم چونکہ یہ آرڈ نمبر ہے تو آرڈ نمبر کی شکل میں لیکھیں گے ون تری فائیو اینڈ سوان اور یہ آرڈ نمبر کا فامولہ بن جائے گا ٹو اینڈ مائنس ون ٹھیک ہے اس ایکل ٹو اینڈ سکیل اب اس کو ہم نے پہلے کے رکھا کے کے بعد اس کو ہم کے پلس ون کے لیے پروف کریں گے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ جو ایکیشن ون ہے اس کو ہم نے ایکیشن ون دے دیا اس میں ہم کے کے جگہ کے پلس ون رکھ کے جو بھی آئے گا لیفٹ سائیڈ میں آنسر اس کو دونوں سائیڈ پر ایڈ کریں گے جیسے یہاں پر دیکھئے گا کہ جگہ کے پلس ون رکھیں گے تو یہ چیز ادھر بھی ایڈ کی اور ادھر بھی ایڈ کی ٹھیک ہے تو جب ایڈ کرتے ہیں تو ہم یہ لیفٹ سائیڈ کو نہیں سالف کرتے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کو ہم نے کے پلس ون کے لیے پروف کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سارا کس کا فارمولہ بن گیا ہے ک پلس ون کے کمپلیٹ سکیئر کا تو دیکھیں یہاں پر یہ ک تھا ک کے جگہ ک پلس ون آگیا ک کے جگہ ک پلس ون آگیا ایسا رہی ہے تو یہ ہی ہم نے پروف کرنا تھا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ تمام اینڈ کی ویلیو کے لیے جو کہ پازیٹیو ہوں یہاں پر لکھ لیجئے گا پازیٹیو انڈیجر ان کے لیے ٹرو ہے ٹھیک ہے بی پارٹ ہے اسی طرح بی پارٹ میں بی این ہے پازیٹیو انڈیجر ہے اس میں آڈ وغیرہ کا نہیں دیا ہوا جسٹ پازیٹیو انڈیجر وان ٹو تری فور یہ اس کے اقل ہے اس کے اقل اب ہم اس کو پروف کریں گے بی پارٹ میں یہ دیکھئے گا اگر یہ جو میتمیٹیکل شیپ بنے گی اینڈ ایسکل ٹو اینڈ اینڈ پلس ون نوبر ٹو ٹھیک ہے اور اس کو پہلے اینڈ ایسکل ٹو ون کے لیے چیک کیا پھر اس کے لیے کے رکھا کے رکھنے کے بعد میں نے کیا بولا کہ کے ایک جگہ کے پلس ون رکھ کے دونوں سائیڈ پر ہم ایڈ کرتے ہیں سٹیپ تھری میں تو یعنی کے ایک جگہ کے پلس ون رکھا ٹھیک ہے ادھر بھی ایڈ کیا ادھر بھی ایڈ کیا اب یہ ایڈ کرنے کے بعد رائٹ ہینڈ سائیڈ جو ہوتی ہے اس کو ہم نے کے پلس ون کے لیے یہ آجے گا ان میں کے پلس ون کامانا آگیا ٹھیک ہے دیکھیں گے کی جگہ کی پلس ون آگیا ٹھیک ہے اور اس کے کی جگہ پھر پلس ون کریں گے تو یہ بھی تر یہ بھی حثابت ہوا گیا یہ بھی ہولڈ کر گیا تو یہ بھی تر ہیڈ کیا بھی ہے ٹھیک ہے پازیٹیف لکھ لیجیے گا یہاں پر میں نے سٹیک کر دیا ہے پازیٹیف ضرور ڈال دیجیے گا فار آل این پازیٹیف نمبر چونکہ اس میں پازیٹیف ہی دیا ہوئے ٹھیک ہے چلے میں یہاں بھی پازیٹیف لکھ کے دیتا ہوں پازیٹیف ٹھیک ہے جی سیٹیف کر دیا اوکے ادھر بھی ہم پازیٹیف لکھیں گے فار آل پازیٹیف اس کو بھی سیٹیف کر دیا ٹھیک ہے جی کوسٹن ٹو کی طرف آتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو ہے سیمپل اس کو سال کرنے ٹھیک ہے پہلے تھری کو ختم کرنے کے لیے تھری سے ملٹیپلائی کیا یہ چیز آگئی پھر اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ نائن ایکس میں سے سکس ایکس نکالیں گے تو مائنس تھری ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں طرف تھری ایکس کو ایڈ کیا تو ادھر ایڈ کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا تو فور ایکس آ جائے گا مائنس ون اور مائنس ون اس کو بھی اٹھا کے ادھر لے کے جائیں گے تو مائنس ون مائنس ون آ جائے گا یہ یہ کر لیں کہ دونوں طرف مائنس ون اور تھری ایکس کو ایڈ کیا تو یہ چیز آ جائے گی فور ایکس لیس دین مائنس ٹو تو ایکس لیس دین جو ہے وہ وان بے ٹو آ جائے گا اٹھا کے فور کو ادھر لے کے جائیں گے یا ڈیوائیڈ کر دیں گے دونوں سائٹ پر جو انٹرول بنے گا پھر ایکس لیس دین آر ایکول ٹو یعنی وان بائی ٹو جو ہے وہ ایکول بھی ہے تو اس میں یہ آپ اس کو انکلیوڈ کریں گے اپ ٹو مائنس انفینٹی تاکر ٹھیک ہے جی قویسٹن نمبر تھری ہے قویسٹن نمبر تھری ہے جی یہ اے اور ب دیئے ہوئے ہیں سمیٹرک ڈیفرنس نکالا ہے اے اور بی کا اس کو ہم سمولتا ہے سمیٹرک ڈیفرنس تو بہت سیمپل ہے فارمولا یہ ہے اے مائنس بی یونین بی مائنس اے تو پہلے اے مائنس بی نکالا اس کا انسر یہ آگیا میں نے ایک سٹیپ شارٹ کر دیا آپ لکھ سکتے ہیں اے مائنس بی کر کے پہلے اے کے ایلیمنٹ پھر مائنس بی کے ایلیمنٹ لیکن میں نے شارٹ میں یہ انسر نکال دیا اس طرح بی مائنس اے کا نکالیں گے تو یہ انسر نکلائے گا اب ان کا سمیٹرک ڈیفرنس آپ کو پتہ ہے دونوں کا یونین اپ لے لیں گے تو یہ سمیٹرک ڈیفرنس آ جائے گا ٹھیک ہے جی کوسٹن نمبر فور ہے یہ ڈیفرنٹ سیٹ دیئے گئے ہیں سیٹ آف ریل نمبر بیٹوین مائنس 3 اور 5 انکلیوزیف ان دونوں کو شامل کرنا ہے اس کو انٹرول کی شکل میں لکھنا ہے 3 اور 5 جو ہیں مائنس 3 اور 5 کا یہ انٹرول بن گیا اور یہ چونکہ انکلیوزیف ہیں تو یہ کلوز انٹرول آئے گا اس کا ٹھیک ہے اس کے لئے ایکس ہے جبکہ ایکس گریٹر دن زیرو زیرو انکلیوڈ نہیں ہے زیرو سے انفینٹی تک ٹھیک ہے اسی طرح سیٹ آف آل ریل نمبر سچ دیٹ ایکس گریٹر دن 2 آر ہے آر کے لئے ہم یونین یوز کرتے ہیں ایکس گریٹر دن 2 یعنی یہ 2 سے بڑے ہونے چاہیے اپ ٹو انفینٹی آر ایکس لیس دن مائنس 5 ایکس لیس دن مائنس 5 یعنی یہ شامل نہیں ہے نہ تو دو اور نہ ہی جو آپ کا مائنس 5 ہے اس کو میں نے ارینج کر دیا مائنس 5 پہلے لکھ دیئے یہ بعد میں لکھ دیئے ایکس لیس دن آر ایکول ٹو مائنس 1 اس میں مائنس 1 انکلیوڈ ہوگا لیکن لیس دن لینے ہیں یعنی مائنس 1 شامل ہوگا کلوز میں انٹرول میں لکھیں گے اپ ٹو مائنس انفینٹی تک ایکس گریٹر دن 3 اور یہ شامل بھی کرنا ہے اور لیس دن 2 آئے گا یعنی یہ 3 شامل کرنا ہے اور لیس دن 2 یہ آپ کا انٹرول بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہوفولی آپ کو اسائنمنٹ کی سمجھ آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہے اور آپ کو مزید سلوشن چاہیے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ